آج کل بہن کے احباد پوچھ رہے ہیں کہ آن کے پودوں پر کلمی شورا جسے سائنسی زبان میں پوٹاسیم نائٹریٹ کہا جاتا ہے تا سپرے کب کیا جائے اور کیا یہ زیادہ پھول لانے کا ذریعہ بن سکتا ہے یاد رہے کہ کلمی شورا یعنی پوٹاسیم نائٹریٹ آن کے پودوں کو صرف اور صرف خواب دیدگی کے مرحلے سے نکال کر پھول نکالنے کے مرحلے کی طرف لے جاتا ہے نائی شاخوں پر دو طرح کی بڈز یعنی آنکھیں ہوتی ہیں ایک وہ جو پھول پیدا کرنے کے لیے سو فیصد تیار ہوتی ہیں اور جیسے ہی ٹمپریچر بڑھنا شروع ہوتا ہے یہ پھول لے آتی ہیں دوسرے کچھ بڈز ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھول لینے کے لیے مکمل طور پر تیار نہیں ہوتے اور اگر ٹمپریچر بہت بڑھ جائے تو یہ پھول لینے کی بجائے پک پہ پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں یہی وہ بڈز ہیں جنہیں کلمی شورہ سٹریس دے کر کم ٹمپریچر پر پھولوں کی طرف مائل کرتا ہے اس طرح اس کا بنیادی مقصد پودوں کو پھولوں کی طرف جلد مائل کرنا ہے تاکہ پھل کا دانا بروقت بن جائے اگر پھول دیر سے نکلیں گے تو زیادہ درجہ حرارت ہونے کی صورت میں یہ پھول جل جاتے اور پھل نہیں بن پاتا یا پھر پودے پھول کم اور پتے زیادہ نکالے گا اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ بروقت پھل کی توڑائی بھی نہ کرے خواب بھی نہ دے اور دیگر کاشتی امور کو بھی نظر انداز کر کے صرف پھول نکلنے کے مرحلے پر پوٹاشیم نائٹریٹ کا سپری کر کے اچھی پیدوار لے لے گا یہ محض ایک خام خیالی ہے اسی طرح اس کا سپری خواب دیدگی کے اختتام پر جب سردی اپنے اختتام کی طرف ہو اور رات کا درجہ حرارت آتھ دگری سنٹی گریڈ سے بڑھنے لگے تب کرنا چاہیے اگر درجہ حرارت بڑھ جائے تو پھر اس کا سپری کرنا پتو کو جلا دیتا ہے